السلام علیکم سٹوڈنٹس ہافپولی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سندرست ہوں گے آج ہم نے چیپٹر نمبر تھرٹین سٹارٹ کرنا ہے اس کی تھرٹین یہ ایکسرائز پہلا سوال ہے درہ آلائن سیگمنٹ آفتا گیون میرمنٹ اینڈ وائفیکٹ ایچ آف ون آفر دیم یوزنگ آرولر آف پیر آف کمپاسیو رائٹس دا سٹیپس آف کنسٹرکشن اس کی جو کنسٹرکشن کے سٹیپس ہیں وہاں سے آپ کیا جی دیکھ لیں اور رائٹ کر لیں ٹھیک ہے جی کیونکہ باقی سب کے لئے سیم ہوتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں پیٹرن کیا ہے اس میں آپ کیا جی پہلا پارٹ جو ہے دیکھیں اس نے کہا ہے فائف سنٹی میٹر کی لائن سیگمنٹ درہ کریں فائف سنٹی میٹر کی لائن سیگمنٹ درہ کرتا ہوں پھر دیے فائف سنٹی میٹر کی لائن درہ اب ہم نے اس کو بے شک نیم دے دیں کوئی بھی آپ اس کو اے کہہ دیں اور اس کو بی کہہ دیں اب آپ نے کمپاس ہاف سے زیادہ کیا جی اوپن کر لینی ہے ایک بار پوائنٹ بی پہ رکھیں گے اپر اور لوور کیا کریں گے آپ آرک لگائیں گے ٹھیک ہے جی مطلب پوائنٹ بی پہ رکھا ایک بار اپر کروس لگایا آرک لگایا ایک بار لوور آرک لگایا اسی طرح اے پوائنٹ پہ رکھیں اپر آرک اور لوور آرک لگائیں گے اب آپ کو دو پوائنٹ ملے ان دونوں پوائنٹ کو آپ کیا کر دیں جوائن کر دیں تو آپ کے پاس بائی سیکٹ آ جائے گا ٹوٹل یہ کتنے تھا 5 سینٹی میٹر تھا اب ہم چیک کرتے ہیں سکیل کی مدد سے تو 2.5 2.5 کے یہ ہوں گے یہ دیکھ لیں یہ 2.5 2.5 کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر 7 سینٹی میٹر کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا لائن درا کرنے پڑے گی 7 سینٹی میٹر کی تو لائن 7 سینٹی میٹر کی درا کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی ایک بار اس کو میں نام دے دیتا ہوں A B تو دیکھیں جی تھرڈ پارٹ سیم میں نے 8 سینٹی میٹر لائن درا کی ٹھیک ہے جی اور اوپر آرک لگایا ایک بار سینٹر A پوائنٹ پر رکھا اوپر آرک اور نیچے آرک اوپر آرک لگائیں بی پوائنٹ پر رکھا اوپر آرک لگائیں اس سے مجھے ایک پوائنٹ ملا اور یہ پوائنٹ ملا ان دونوں پوائنٹس کو میں نے کیا کر دیا ایک لائن سے کیا کر دیا میٹ کر دیا یا لائن سیگمٹ سے میٹ کر دیا تو یہ اس کو کیا کر دے گا بائی سیکٹر دے گا جب آپ میرمنٹ کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے وہ فور فور پر ڈیوائیڈ ہو جائے گی دیکھیں اوکے بے شک اس کو آپ کیا کر لیں کوئی اور نام دے لیں اس کو ایل پوائنٹ دے دیں یا او دے دیں اسے ایل ایم لائن کہہ دیں باقی بھی آپ کو اسی طرح سب کے نیم دینے ہیں اسے او پوائنٹ کہہ لیں اسے ایل کہہ دیں اور اسے ایم اور لائن کے لیے آپ ایروز جو ہیں وہ دونوں سائٹ پہ انفینیٹی والے پوٹ کریں گے ایل اور ادھر آپ کر لیں ایم این ٹھیک ہے جی یہ ایک جو ہے آپ کا یہ کوئشن نمبر جو ہے ایزی لی ہو گیا باقی اس کا جو باقی پارٹ ہے وہ میں نے حل کیا ہے یہ ٹین سینٹی میٹر میں نے لائن دراؤ کی ٹھیک ہے اسی طرح اس کو بائسیکٹ کیا اور یہ لازٹ کوئشن ہے بلکہ آپ کا اس کو بھی میں نے اسی طرح لائن دراؤ کی ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل جو ہے آپ کے پاس سکس پوائنٹ فائنٹی میٹر ہے جب یہ حال ہوگا تو یہ کتنہ رہ جائے گا سکس پوائنٹ فائنٹ اور سکس پوائنٹ ہائنٹ ہائنٹ تھری پوائنٹ ٹو کے سینٹر میں آ رہے ٹو اور ٹھری کے سینٹر میں ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ یہ سکس پوائنٹ فائنٹ سینٹی میٹر ہے اس کو اے کہہ لیں اس کو بی کہہ لیں اور اس کو ال ایم کہہ لیں اور یہ پوائنٹ جس پر اس کو بیسکٹ ہی ہے اسی طرح آپ سب کو نائم دے لیجئے گا مین مقصد آپ کو اس کو سمجھانا ہے باقی یہ جمیٹری ہے جتنی آپ کو سامنے ہو اتنی زیادہ کیا ہے اس کی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے جی کوششن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں 2 میں وہ کیا کہتا ہے جی راہ آلائن سیگمنٹ ایک آلائن سیگمنٹ راہ کریں ٹھیک ہے جی اور جو گیون میرمنٹ ہیں اور 4 سینٹی میٹر کے پہلے ہی ہے اور اس کو ہم نے کرنا کیا پرپینڈکولر دراؤ کرنا نہایت یہ آسان کشن ہے دیکھیں پہلی لائن میں دراؤ کی ہوئی ہے 4 سینٹی میٹر کی ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پر پرپینڈکولر بائسیکٹ لگانا ہے پرپینڈکولر بائسیکٹ لگانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کوئی بھی ایک پوائنٹ چوز کرنا پڑے گا اس پہ لائن پہ یہاں پہ ایک پوائنٹ چوز کرتا ہوں کیونکہ اس نے بتایا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے بائسیکٹ کرو پرپینڈکولر تو پھر میں اس کی ہاف ہاف لیند لیتا آپ اپنی مرضی سے تھوڑ سا اس کمپاس کو کھولیں ہمیں دو پوائنٹ چاہیے یا آپ کیا کہہ لیں اس کو سرکل ہی لگا لیں دیکھیں میں نے اس پوائنٹ پہ رکھا ہے اور اس کو میں کیا کر رہا ہوں ایک سرکل لگا رہا ہوں سلپ ہو رہی ہے یہ کافی اس کے اوپر ہوں شیشے کے اوپر رکھا ہوا ہے اس لیے اس لیے پھو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دو پوائنٹ مل گئے آپ ان پوائنٹ کو بے شک نیم دے دیں L M دے دیں اور ویسے آپ کا A B جو ہے وہ لائیں اب پوائنٹ L پہ ایک بار رکھنا ہے ایک بار M پہ رکھنا ہے اوپر کار آرک لگانی ہے جس سے آپ کو کیا ملے گا اور ہاف سے زیادہ اس کو کیا کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے آپ آپ سے زیادہ اوپن کریں گے یہاں آرک لگائیں گے اوپر ایک M پہ رکھ کے ایک بار L پہ رکھ کے آرک لگائیں گے تو آپ کو کیا ہوگا پوائنٹ مل جائے گا جس کو آپ اس پوائنٹ سے ملا دیں گے یہ ملا دیا ہے یہ اس کا کیا دی بائی سیٹ ہے 4 سینٹی میٹر والے کا اسی طرح یہ بھی سیم اسی طرح کوئی بھی پوائنٹ چوز کریں آپ یہاں پہ اور کمپاس جو ہے وہ تھوڑ سی اوپن کریں اور اس پوائنٹ پہ رکھیں دو پوائنٹ لیں اچھا آپ بیچھک کمپلیٹ سر کرنا لگائیں بس ہی در ایسے ہی مارک بھی کر دینا تو بھی کام چل جائے گا آپ اس کو کیا کر لیں جی L نیم دے لیں M دے لیں اور اس کا نام لائن سیگمنٹ کا AB 5 سینٹی میٹر اور ہاف سے زیادہ آپ کمپاس اوپن کریں ایک بار M پوائنٹ پہ رکھیں اور اوپر ایک آرک لگائیں ٹھیک ہے جی اسی طرح L پوائنٹ پہ رکھیں آرک لگائیں آپ کو ایک پوائنٹ میل گیا اس پوائنٹ کھا کر دیں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں یہ اس کا کیا جی بائس ایک یہ بھی سوری پرپینڈکولر ہے یہ بھی پرپینڈکولر ہے اس میں اور آگے میں نے اسی طرح درا کیا ہوئے AB لائن ہے جی 6 سینٹی میٹر کی ادھر پوائنٹ لگائیا کوئی بھی وہاں سے یہ دو پوائنٹ لیئے آرک کی مدد سے ٹھیک ہے ایک بار اس پوائنٹ کو L پوائنٹ پہ رکھا اور ایک بار M پوائنٹ پہ رکھا اوپر آرک لگائیں تو پوائنٹ ملا اس پوائنٹ کو کیا کر دیا اس کے ساتھ ملا دیا باقی جو ٹو پارٹس ہیں میں نے آگے کی ہیں یہ ٹھیک ہے جی ایدھر بھی میں نے اسی طرح لائنڈ را کیا ہے اور پھر ایک پوائنٹ لیا ٹھیک ہے اس کی مدد سے میں نے یہ دو پوائنٹ لیا L اور M L اور M سے میں نے آرکس لگائیں آرکس لگانے کے بعد میں نے اس کو جو پوائنٹ میں نے بھیلا اس کو میں نے اس پوائنٹ کے ساتھ کیا کر دیا ملا دیا اور اسی طرح لاسٹ یہ جو پارٹ تھا آپ کا اس کو بھی اسی طرح ہی لائنڈ سیکھمنٹ را کی جو میورمنٹ دی ہوئی تھی اس کی بیس پہ ہم نے آگے اس کو یہاں ایک پوائنٹ لیا اس کی مدد سے ہم نے یہ جو پوائنٹ لیا L اور M L اور M سے ہم نے آرکس لگائی اور ان کو کیا کر دیا ملا دیا ٹھیک ہے جی کوئشن نمبر نمبر 3 کوئشن نمبر 3 میں کہتا ہے رہا لائن سیکھمنٹ AB is equal to 9 سینٹی میٹر ہم نے ایک لائنڈ رہا کرنی ہے 9 سینٹی میٹر کی 9 سینٹی میٹر کی لائنڈ رہا کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اس کو نیم کیا دے دینا ہے جی AB کہتا ہے ٹیک پوائنٹ سی آؤٹسائیڈ آف ایٹ آؤٹسائیڈ AB کا یہ بھی جہاں مرضی دے لیں لائنس پوائز کریں میں ایک پوائنٹ یہاں پہ لیتا ہوں آؤٹسائیڈ اس کو کیا نیم دے دیتا ہوں سی کا رہا پرپینڈکولر ٹو سی ڈی آپ نے کیا کرنا ہے پرپینڈکولر درہ کرنا ہے سی ڈی اس کا نام ہو اور وہ کس کے اوپر کرنا ہے AB کے اوپر کرنا کوئی بھی ایک پوائنٹ چوز کر لیتا ہوں اس پوائنٹ چوز کیا ہے اس پوائنٹ پہ میں نے کمپاس کو رکھنا ہے اور دو پوائنٹ لینے ہیں ایک ادھر اور ایک اس کی رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس کے دو پوائنٹ سے آگئے اب کمپاس کو کیا تھوڑ سا زیادہ ہاف سے زیادہ اس کو اوپن کریں گے ایک بار اس پوائنٹ پہ رکھیں گے اور ایک آرک اوپر سی ترہا ادھر رکھوں گا دوسرے پوائنٹ پہ ایک آرک ادھر اب ہم نے اس پوائنٹ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس کو نیم سی دیا ہو ہے اس کو میں کیا نیم دوں گا باقی یہ جو پوائنٹ ملے تھے اس کو ایل اور ایم آپ نیم دے سکتے ہیں ہی کہ دی ہاف فلی اس کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگا